سو ہلو اور بلکم دو آئی یوٹیوب چینل میں ہوں تسخیر اور میں ریائٹ کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر کرک کومیڈی ففٹی نائن پاک ورسز بیسٹ انیس سیریز ون خالی اسٹیڈیم کولی کی کیپٹینسی ہاں بہت بڑا بباو ہو گیا ہے آج کل اکمل نراز تو دیکھتے ہیں اس کرک کومیڈی ففٹی نائن میں کیا ہے لیسٹ آڈی ویڈیو ناو دیکھو بھئی بات سونا سمپل سی بات ہے جیسے مچھلی کو برونا کے پانی کے باہر بھی ایک دنیا ہوتی ہے تو وہ کبھی یقین نہیں کر سکتی جو بھی مچھلی پانی سے باہر گئی جس نے باہر کی دنیا دیکھ بھی لی اس کو پتا بھی چلا کہ یہاں پر کوئی ملک ہوتے ہیں کوئی اس قسم کے انسان بھی جو کہ پھر رہتے ہیں زمین کے اوپر وہ کبھی باپس پانی کے در جا کے لوگ کو بتاتے ہیں لیکن اپنی مچھلی کوئی بتا سکی کہ یہاں پر واقعی ایک اور دنیا بھی ہے پانچہ سپائر اسی طرح ہم لوگ اگر اپنے ٹاپ آرڈر کو اس طرح پرفارم کرتا ہوں وہ دیکھ لیں تو ہمیں یقین ہی نہیں آسکتا کہ واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ممکن بھی ہے ہمیں اگر کوئی یہ کہتے کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کے اندر دنیا کا سب سے بیسٹ اوپننگ پیر بیٹنگ کرتا ہے تو ہمیں یقین ہی ہے کہ لیکن ایسا ہور ہے جب سے بابر اور رزوان آئے ہیں ہمیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں اس کو کیسا ریاکٹ کروں پیچھے 20 سال سے ہم نے اپنا ٹاپ آٹر دیکھا ہے جو بھی بیٹنگ دیکھی اس کے اندر ہم نے صرف اپنے آپ کو اس طرح دیکھا کہ ہم کام پر ہوتے ہیں کامپ ٹی ہوئی ٹانگے ہیں کامپ ٹی ہوئے بلے بیٹن سے ایجز دیکھل رہے ہیں تیس کے اوپر تین آؤٹ تو تو ہم کہتے کہ چلنے شکر ہے ہمارا جو پورا کرکٹ کا برینڈ ہے وہ مرہ ہی اس لیے تھا کیونکہ ہم لوگ یہ سب تیاریاں کر کے بیٹھتے تھے اور پہلے سات آؤپر کے تین آؤٹ ہوئے ہو یا چار آؤٹ ہوئے ہو جو کہ ہمیشہ ہوا کرتا تھا تو اس کے بعد آپ صرف اور صرف ریکاور کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں ہم اس پر سٹرگل ہی کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح کچھ نہ کچھ کر لیں 200 کرلیں 230 کرلیں 40-50 کرلیں ایک امید ہی ہوتی ہے اس کو اب میں چل رہے ہوتے ہیں اور اس پر پورا جو کرکٹ کا برینڈ ہوتا ہے وہ ہی مردہ تھا وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے پہلے دس منٹ کے ذریعی سارا مزہ ہی خراب کر دیا اب حسین ہی نہیں ہے 200-200 رنز جو وہ ایسے چیز کر رہے ہوتے ہیں اسے پتہ نہیں کوئی ستر رنز کا میں ٹارگٹ ملا ہمارا ٹاپ آرڈر جو ہے وہ 1500-500 رنز کی جو ہے پارٹنشپس کا رہے ہیں جب آپ لوگ جب سے ٹیم سے باہر گئے ہیں تو ٹیم کے اندر ایک نئی امان اور ایک نیا جوش ہمیں اثر آرہا ہے دھانی مصومی آپ کو خوشیہ بناڑی کوش کر رہا ہے ریزو دوست ہے رب اپنی ٹروفیاں دے رہے گیا یہ لے لے ہاں 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 لیکن کیا بات ہے میری ریزو دوست کیا ہے سپر ریزو ہے میرا دوست جو ہے سکتے ہیں ہاں سیریز آوارڈز مل چکے ہیں کسی بھی وکیٹ کیپر بیٹسمن کے لیے اس بندے کو کبھی سوچا تھا کہ ہمیں کوئی نہ صرف ایسا بیٹسمن مل جائے گا بلکہ وہ وکیٹ کیپر بھی ہوگا اب تو ہم اس کی کیپنگ کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے تھے وہ بھی کوئی سیکنڈری چیز ہوگی اس کی بیٹنگ ریکارڈیز ہوگی ہمارے گریٹس کے ساتھ ہم اس کو مقابلہ کرنا شروع ہو چکے ہمارا وہ سٹینڈر تھا کیپنگ کے اندر رزوان بھائی کی صورت میں بھائی ابھی سے یہ پاکستان کے ٹاپ 5 جو ٹی ٹوینٹی کے سکولرز ہیں ان کی لسٹ میں آ چکے اس کے اندر حفیظ اور شے بھی بھائی جو ہیں وہ تو رہتار ہونے والے دوسری طرح فکاری وٹی ڈیبیٹ ہوئی ہوئی کہ کراچی کا جتنی سٹیٹیم تھا ایک انٹرنیشنٹ ٹیم آئی بھی لیکن وہ بھی کوئی خالی پڑھا تھا اور اس کے پیچھے بہت سے ریزن ہیں لیکن ایک تو سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ کیا بہترین قسم کی انہوں نے مارکٹنگ کی مطلب میرے جیسا بدا جو کہ کرکٹ میں سے کانٹیٹ نکال کے آپ لوگ لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں مجھے تک نہیں پتا تھا کیا آج بیچ ہے مجھے کسی اور نے بتایا کہ بھائی میچ شروع ہوا پاکستان کے اندر میچ ہو رہا ہے یہاں پر جب ٹیمز واپس چلی جاتی ہیں تو پوری دنیا کے اندر باویلا مچ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا بہت برا ایمیج کیا ہے جب ٹیمز یہاں پر آ رہی ہیں تو ہمارا میڈیا کر کیا رہا ہے ہم نے کونسپوشن اچھے مشکل پر کام کیے یا دھیلے کی پروموشنز نہیں کہیں بھی کوئی مارکٹنگ ہونی دی ہم لوگ کو انواپ کر لو ہے ہم لوگ کی توڑا شور ور بچا دیں گے کچھ کسی قسم کا تو کوئی ہائپ ہونی چاہیے ایک انٹرنیشنل ٹیم آ رہی ہے اس کے لئے کوئی میچز ہو رہی ہوں دوسرہ مجھے کو یہ بھی بتا رہا تھا کہ یہ جتنے بھی ٹکٹس ہیں وہ آن لائن سیل کی ہیں انہوں نے تو جو عمام ہوتی ہے جو کہ بھرتی ہے گراؤنڈس کو وہ تو آن لائن میں نہیں ہے آپ کو تو آن لائن جا کے نہیں خرید دیں گے پھر پتہ نہیں کوئی بھی بتا رہا تھا کہ بہت زدبردستان کی سیکیورٹی کے رینمز ہوتی ہے چار میل آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے ایک انٹرنیش تو آپ کی پوری چلنے بھی نکل جاتی ہے دوسری انٹرنیش باپیس آنے بھی نکل جاتی ہے تو وہاں پہ جا کے ہم نے کرنا کیسا ہے گراؤنڈ کو ہاتھ لگا کے آج لائن کیا پتہ نہیں کیسے ہم کی مارکٹنگ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں تو یار سکول کی بچوں کو بھر دو یار سکول کی بچے ویسی زدبردستی سکول کے اندر گئے ان کو زدبردستی پکڑ گئے اندر بھی بٹھا دیا کرو شاید ان کو تھوڑا وہ مزہ ہی کر لیں گے جوئے کر لیں گے یہ سب سے بہترین جو پروموشن ہوئی نا وہ کیا کرونا وائرس نے وہ تو ان کے پلیئرز جو ہیں وہ آدھے کرونا پوزیٹیو نکل آئے ہیں تو اب اس کے بعد جب وہ سیریز کینسل ہوئی تو تب تھوڑا شور مچا وہ کوئی ٹیم آئی بھی تھی ان کو کرونا ہوگی اور وہ بھی جانے لگے ہم نے تو کچھ کرنا نہیں نہیں تھا ہم سے بہتر تو یہ وائرس ہی ہے جو کہ کم اس کا مارکٹنگ بہتر کر لیتا ہے الحمدلہ میڈیا میں بیسے بھی ہمارے جانے وہ صرف نیگٹیوٹی ہی سیل ہوتی ہے پتہ نہیں کس کس پڑے لکھے لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کوئی شور مچاؤ ویسے ہروں کے چیخ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں سے یہ میسے جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر کی سب ٹیم ہے اور یہاں پر آکے سیفلی کرکٹ کھیلیں تو جب وہ آگے سیفلی کرکٹ کھیل رہی ہیں ادھر کے لوگوں کو نہیں پتہ کرکٹ چل رہا ہے اوپر سے ویگ ڈیس کے اوپر آپ کو انہیں میچ رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کام دندا نہیں ہوتا ہے ویگنز کے پر میچ نہیں کیا ریج کیا جا سکتے ہیں اوپر سے ایک سے بڑھ کر ایک جو ابھی ایک میچ ہوا ہے لوگوں کو پت چلا ٹھیک ہے چاہاں آج کوئی میچ ہوا تھا اگلے دن تک لوگوں کو یہ خبر ہی جاری تھی کہ ویسر انڈیس کی ٹیم آئی وی کوئی میچ ہو رہا تو دوسرا میچ بھی ہو چکا تھا لوگ یہ پریشان ہو رہتے ہیں کہ یہ کل والے میچ کی ہائیلیس لگی نہیں ہے یہ آج دوسرا میچ ہو رہا ہے تین دن کے اندر آپ نے پھر تین میچ گزار دیئے بڑی میر بانی کہ آپ نے پہلے جو دو تھے اس کے اندر ریزلٹ آ چکا تھا تو ویسی لوگوں کے انٹرس ختم ہو گیا تھا اچھا ٹھیک ایک ٹیم آئی بھی ہے اور وہ ہم لوگ جیت بھی چکے ہیں تو پتہ نہیں تیسرا میچ تو ویسے بھی میٹر ہی نہیں کرتا ہے پتہ نہیں بہترین کس پہ سکیجول میں چوتھی ویڈیو ہے جس کے اندر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کس قسم کے سکیجول بناتے ہیں پھر بوٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کرکٹ اچھا کھیلیں گے تو پھر لوگ دیکھنے کے لیے ہیں گے پہلے سب سے پہلے آپ اپنا کام تو پورا کر رہے نا پلیر سے بہت سے پہ تو تو کرکٹ وہ نہیں کھل سکتے انٹرنیٹ پہ یہ پکچر شیئر ہوئی تھی جس کے در ہی بتایا جاتا ہے کہ پینڈی کے اندر جو سیور فوڈز ہے اس کے پر دادہ رش لگا بہتا ہے اسٹیڈیوم کے اندر اتنا رش نہیں تھا اور یار اگر کراچی کے اندر لوگوں کو انٹرس نہیں ہے کرکٹ کے اندر تو بھائی کسی ایسی شہر کے اندر کرا جاتے ہیں بسکر یہ پروگلم تو نہ ہونا انسان بھی بھردے سٹیڈیوم کے اندر اور مچی بھی آرام سکتے ہیں یہ مرکتنگ سٹنٹس ہوتے ہیں آپ لوگتے پہلے سٹیڈیجیز بنا رہے ہوتا آپ اسے ہی کے اندر ہی سب سے پہلے مچید کیا کریں کہ کہ ہاں پر کراؤٹ آئے گا جہاں پر کراؤٹ آئے گا سب سے پہلے تو میچز وہاں پر ہونے چاہیے ہیں اس کے بعد سیکیورٹی اندر ہونے چاہیے ہیں پہلے بھی اس طرح ہو چکے کہ انٹرنیشنل میچز کراچی کے اندر ہوئے ہیں اور اسی طرح کی گراؤنڈ رہے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا اس سے اس در رشتہ کراچی کے اندر رمضان ٹورنمرٹ چھوٹے ہیں اس کے اندر ہوتا تو یہاں پر کیوں نہیں آ رہے ہیں کوئی لوگی تو مسئلہ ہے نا آن لائن جو ہے وہ ٹکٹس بیچ ہیں آدھی عوام کے پاس گو انٹرنیشنل کرنا نہیں آتا وہ کرتے بھی ہیں ان کا ڈیجٹل جو ہے وہ صرف ٹک ٹک کی ہے اس کے لابے ان کو پتا کچھ نہیں آن لائن ہم ٹکٹس بیچ رہے ہیں یہاں پر جو لوگ جو ڈیجٹل کے لوگ ہیں انہوں نے ویسے بھی ٹکٹ خریدنی ہوتے ہیں وہ اسی جگاڑ میں ہوتے ہیں کیسی طرح ہمیں پاسز مل جائیں کو سپیشل کے سامن کو اور ہم مفتے میں خوش چاہے ہیں تو جنہوں نے ٹکٹ خریدن ہے اور ان کے لئے تو کمس کب بینک شیکس کے بارے کوئی جوا کرو نا مابر کوئی ٹکٹ بیج دو یا فری بیج دو یا ٹکٹ دفع کرو بھائی یہ مصہ تو اسی طرح چلتا رہنا ہے پتہ نہیں یہ کون لوگ کر رہے ہیں سب کی نوکریاں لگی بھی بس اپنے مزے کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلتا رہے جس جس کا دعا لگا وہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں خوشی ہے کہ شکر ہے بابو نے آخری نظر لگی تھی کنفرم اس کو نظر لگی ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے بیٹھ کے اوپر کوئی تلک شلک لگایا کرے یا پھر اپنے نیچے کوئی چھوٹا سا جوتا لٹکایا کرتا کہ اس کے نظر جو ہے وہ نہ لگے کسی شکر ہے کہ حیدر ایڈی نے بڑی زبتہ پر فارمس دی شروع کے بیٹھ کے اندر وسین جونئر جو ہے اس نے بہت اچھی پر فارمس دی ہے اس کے علاوہ دھانی جو ہے اس کو بھی آخری نظر نے کھلا دی ہے شکر اس کو کھلا دی ہے شکر ہے تو اس کو لگے گئے کہ پانکھے شنگے صاف کر دی ہے پھر روشنان صاف کر دی ہے لیکن بڑی اچھی اس نے پیس اس بھی نکال دی ہے بڑی بہترین ڈیتھ کے اندر باالنگ بھی کی ہے سور بھروک ہے اس نے تو اچھی بات ہے کہ اس کے پلیئر جو ہمارے بنچ کے پر بیٹھے ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے ورنہ میرا نہیں خیال کہ ہم کسی اپنی لائکنگ اس لائکنگ کی باری سے کسیوں بھی کہیں کہ اس کو کھلا ہو یا اس کو نہ کھلا ہو جو بھی اچھا پلیئر ہے اس کو رکھنا چاہیے ٹیم اندر اگر وسیم جنیر بہتر پرفارمنس کر رہے تو اس کو کھلا ہے اندھانی بہتر پرفارمنس کر رہے تو اس کو کھلا ہے ٹیم جو ہے وہ اس طرح جیتنی چاہیے اگر میچ نہیں بھی جیت رہی ہے تو کم از کم فائٹ کرنی چاہیے دس is all we want انڈیا اور ساث افرکا بھی سیری شروع ہونے والی اور ماں پتہ رہی ہے کھولی کو میرا خیال میں کوئی ٹیم علاوث کرنے سے ڈینڈ گھنٹہ پہلے بتا دیا کہ بھئی تو کپٹان نہیں ہے تو پھرنی بہتر پر جیب سے کانٹو برسی چل رہی تھی بہت سے میڈیا نے بھی اچھال کیا تھا کہ اس کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن بعد میں وہ خود بھی آگے اس نے کہا کہ نہیں سب بکواس ہیں لیکن کچھ نہ کو دلد مکالا ہے اس نے خود جب ٹی ٹوئنٹی کی کیپٹینسی سے ریٹائرمنٹ لی تھی تو اس کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ میں کانسٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹیسٹ کرکٹ کی کیپٹینسی پہ اور اوڈی آئی کیپٹینسی پہ لیکن وہ دوسرا ہو نہیں رہا مجھے باتا ہے کہ کھولی کے ساتھ ہیں بہت سے فائمز ہیں جن کو میری یہ شاید بات بہت بری لگے لیکن یہ سنس تو بنتی ہے نا لیمیٹڈ اوبرز کا ایک ہی کپتان ہونا چاہیے وہی بندے ہوتے ہیں جو کہ اوڈی آئی ٹیم میں ہوتے ہیں یا پھر اوڈی آئی ٹیم سے ٹی ٹوئنٹی کے اندر جاتے ہیں کیونکہ ایک ہی طرح کسی حد تک گیم پلان ہے جو کہ لے کے چلنا ہوتا ہے تو دو دو کپتان تو نہیں ہو سکتا ہے نا ایک ہی ٹیم بنائی جائے لیمیٹڈ اوبرز کی اس کے اندر ایک ہی کپتان ہوا کرے گا تو وہ روید شرما سے بہتر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی کھولی کا بہت ہی اچھا ریکارڈ ہے کیپٹن سی میں تو روید شرما کا کونسہ بڑا ہے اور بیسی بھی ایک ٹیم کی طرح کھیل رہے ہیں ٹیم یونٹ اچھا ہے تو بیسی بھی روید شرما بھی میخواہ میں انجر ہو چکے ہیں کھولی کے بھی کہتے ہیں کہ وہ ہنڈی آئے نہیں کھیل رہا ہے لیکن پھر بعد میں کہنے کہ وہ کھیل رہا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی مجھے بات کی تھی کہ وہ جو رائٹ وینگ ایکٹیفیس ہیں انڈیا کے اندر جنہوں نے شامی کو بہت برا بلا کہا تھا جن کے خلاف کھولی نے آکے بولا تھا اور کہا تھا شامی کو ڈیفینڈ کیا تھا اس کی وجہ سے کھولی کی کپتانی تو جانی تھی مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ کسی گن کی پولٹیکس سیل رہی ہیں میبھی اگر آپ کو پتا ہے تو کومنٹ کندر زوم مجھے بتا دیں لیچسی کے ساؤت ایفریکہ کے اندر کیا ہوتا ہے ویسے ساؤت ایفریکہ سیریز مجھے تو امید ہے کہ اچھی ہوگی لیکن ساؤت ایفریکہ اس وقت جتنی پتلی ہے نا میں کہا تو پانی بھی طرح پتلہ نہیں ہے جتنے ساؤت ایفریکہ ٹیم کی حالت پتلی ہوئی ہوئی بلکل بیڑا گھرک ہوگی ہے صرف دو تین ٹیم ہی رہ گی ویسے کرکٹ کے در جو کہ کھیل رہی ہے پاکستان تو ویسی جو ہے جب چل جائے تو چاند تک ورنہ شام تک والی بات ہوتی تھی آج کل شکر ہے کہ کچھ دو تین مہینے سے اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی برنا ہم تو کبھی بھی نہیں رہے ساؤت ایفریکہ چلا گیا سری لانکہ چلا گیا ویسٹ انڈیز چلا گیا پتہ نہیں پیچھے ٹیمز کون رہے گی صرف آسٹریلیا اور انگلینڈ ہی رہی ہے انگلینڈ بھی شکر ہے بھی تھوڑی مستی میں آیا ہے وہاں پر ایشیس کے اندر ان کی بھی جو اوقات سامنے آ چکی ہے لیکن بہت ہی یہ دکھ کی بات ہے کہ بیچھے ایک دو ٹیم دی رہی جو کہ کرکٹ کھیل رہی ہیں باقی تو جتنی بھی ٹیم سے وہ سبھی ٹھوس ہو گئی ہیں میرے دوست کامران اکمل کی نیوز یہ ہیں کہ کامران اکمل نے پی اے سیل کے اندر ان کی جو کیٹیگری تھی جس کے در ان کو رکھا گیا تھا ان کو بیچنے کے لیے وہ ان کو لگا کہ یہ بہت ہی کم اور سستے داموں میں مجھے بیچا جا رہا ہے تو وہ ناراض ہوگی دنوں نے کہا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں کھڑوں گا نہیں پی ایسل پہلے تو مجھے یہ بتا کیا جو نے کہا کہ دنوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے کیونکہ باقی جو پلیئرز ہیں جو سکر ٹیم کے ادھر بیٹھے ہیں ان کو پیسے ملنے چاہیے نا جو پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا مرال بوسٹ ہونا چاہیے تاکہ بل کا فائدہ ہو ہوں چلے ہوئے کارتوسوں کے اوپر جنہوں نے ویسے ہو رہے ہیں جب ہمیں چل بھی رہتے ہیں تب بھی ہمیں ضلیل ہی کروایا تھا ان کے اوپر ہم کیوں پیسے لگائے ہیں بھائی وہ کہتا کہ بھائی میری بیسٹی ہوگی یہ بڑا جو ہے وہ مجھے انسلٹ فیل کی ہے میں نے اس کو ایسا کہنے کہ وہ جو ہے نا انگلینڈ اور آسٹریلیا کا جو اس کے اندر لے جاؤ یہ اس کا سٹینڈرڈ وہ ہے وہاں پر کھیلنے کا تینکیو بری مچ کر کے نا تینکیو فوریر سروسز کر کے ان کو باہری کرنا چاہی کیونکہ انگلینڈ سے صرف ٹیم کے طرح گندی آیا ہے گندی پولٹیکس آئی ہیں اوپر سے گراؤنڈ کے اندر بھی جا کے انہوں نے لندی کرنی ہوتی ہے تم لوگ بھائی بھائی رہو مت آو یار ان کو پی ایسل میں بھی مت کھلاو خیر بات میں خبر آگئی ہے کہ یہ بھائی جو ہیں وہ پھر اب مان بھی گئے ہیں ان کو منا دیا گیا ہے ان کو کہہ دیا گا کہ یا چل ٹھیک ہے غصہ تھوکتے باپس آجا جو پشاو دلوی کی ٹیم ہے اس کے اندرے باپس بھی آرہے ہیں تو یار پتہ نہیں یار آسمان پہ تھوکنا چاٹنا پتہ نہیں اسے بسالے ہوئی چل رہو ہوتے ہیں بڑی بڑی باتیں مت کرو ان سے ان کے ٹوٹر لے لو یار کسی طرح بس خیر جی خبر تو یہ ہے کہ بری خبر ہے لیکن جو بھی اوڈی آئی سیریز تو کینسل ہو گئی ہے وہ جتے بھی ٹیم تھی ان میں سے میرا خانمہ پہلے ہی پانچ ایک بندے تو ان کے آئے نہیں تھے ایسے بھی نہیں کہ بری ٹیم آئی تھی ویسٹ انڈیس کی لیکن وہ ینگ ٹیلنٹ کو انٹریڈویس کرانا چاہ رہے تھا اس کے اندر بھی جو ینگ ہیں ان کو ہم نے تو نہیں بتا نہیں کہاں کانسے کمرشل فلائٹیں لے کے آئے ہیں وہاں سے کرونا چرونہ بھی لے کے آگے ہیں پاکستان کے اندر ایک اور ویڈیٹ انہوں نے پھیلا دینا ہے یہاں پر تو وہ لوگ تو چلے گئے ہیں اوڈی آئی سیریز بھی کینسل ہو چکی یہ شاید بعد میں ہوگی لیکن مجھے امید ہے کہ آج کی جو اپسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو لائک کی بٹن کو ضرور چھو لیں سبسکرائب بھی کر لیں گر ایک بھی تک آپ نے نہیں کیا آئی لیکنس ریڈیو بای یہ بات تو صحیح ہے یار کہ پاکستان کی پرفومنس کبھی ایسی دیکھنے کو نہیں ملی جیسی اب دیکھنے کو مل رہی ہے تو اچھی بات ہے بہت سارے ریکوارڈز ٹوٹے ہیں ریزوان نے اتنے سارے ریکوارڈز بنا لی ہیں اپنے نام کر لی ہیں کہ بہت ہی زبردست ایک سال کے اندر اتنا کچھ اچیب کرنا اور ریکوارڈز بنا لینا اپنے نام کے بہت بڑی بات ہوتی ہے تھمس اپ بابر اور ریزوان کی جوڑی کے لیے اور بابر نے بھی اچھا پرفوم کیا تھا جو رینکنگ ڈاؤن جانے والی تھی ملان سے ان کی کمپیریزن چل رہا تھا نمبر پن رینکنگ کا تو وہ ان کے پاس چلی گئی تھی ملان کے پاس اب بتا نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن پرفومنس بہت سائی چل رہا ہے روڈ کی بات کری انہوں نے تو کراؤڈ میرے حساب سے بہت مائنے رکھتا ہے ایک میچ میں جب پبلک آتی ہے تو جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کا بھی جوش اندر سے نکل کر آتا ہے کہ ہاں ایسے کھیلیں گے اوپر تھی انڈیان کانٹروورسی کی بات کی انہوں نے انڈیان ٹیم میں تو جی ہاں بہت ہی تکڑا سین چل رہا ہے اندر یاندر ایڈوٹ نو کی ایکچوال چیز کیا ہے بہائنڈ آل دیز کانٹروورسیز کی وہ اس کے ساتھ کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا روہت اور ویرات کو لے کر کافی کچھ چل رہا ہے جو بورڈ ہے انہوں نے پتا نہیں اچانک سے کیوں ایسا مطلب ویرات کے اوپر کہہ دیا کہ آپ کیپٹینسی نہیں کریں گے وہ ساری چیزیں سوٹ آؤٹ ہو جائیں تاکہ ٹیم اچھا پرکوم کر سکے کیونکہ مینٹلی پریشر آ جاتا ہے سارے لوگوں پر پلیئرز پر کمنٹ کر کر بتائیے آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو اگر پسند آیا ذرا بھی تو لائک کر کر شیئر کریے چینل پر نئے تو سبسکرائب کرنا بائی بائی تیک کیا سائننگ آف